ہم سبھی جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے اس مہینے کی تیاری این مہینے میں داخل ہو کے کرنا نادانی ہے اور تیاری کے اعتبار سے بھی اکثر لوگوں کے ذہنوں میں کھانا پینا اور لباس یہی چیزیں ہوتی ہیں خواتین اپنے گھر کو ساف سترہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں کھانے پکانے کے پروگرام بنتے ہیں سہری میں کیا ہوگا افتار میں کیا ہوگا اسی طرح سے کس کی کیا ڈیمانڈ ہے کس کی کیا ضرورت ہے بڑے سے لے کے بچوں تک لباس نئے لباس جوتے چپل زیورات اور قسم قسم کی چیزیں بازار میں جو بڑھ جاتی ہیں لوگوں کی طلب بھی بڑھ جاتی ہے سبھی خوشی خوشی اپنی ذریعات کو حاصل کرتے ہیں کوئی منع بھی نہیں ہے لیکن ساری فکریں انہی چیزوں کے اطراف گھومتی رہتی ہیں ہر دن روزہ آتا ہے صبح سے شام تک انسان بھوکا رہتا ہے لیکن فکریں یہی ہوتی ہیں پہلا عشرہ ہوتا ہے اس میں گھر کے ہر فرد کی فرمائشیں ہوتی ہیں خواتین عام دنوں کے مقابلے میں کچن میں زیادہ وقت گزارتی ہیں سہری کی تیاری افتار کی تیاری میں سارا وقت ان کا نکل جاتا ہے مرد اسی فکر میں رہتے ہیں کہ آج کچھ اچھا بنے نیا بنے الگ بنے پسند پسند کے کھانے سب ہی کھاتے ہیں اور یہ بھی منع نہیں ہے لیکن اس میں کیا ضائع ہوتا ہے اس میں نیکیاں ضائع ہوتی ہیں ہماری سارے فکر اگر پیٹ کی ہو اور دل کی نہ ہو اس سے زیادہ بدقسمتی انسان کی کیا ہو سکتی ہے کہ اپنے پیٹ کی زبان کی لذتوں کے بارے میں پیٹ کو بھرنے اور لذتیں حاصل کرنے میں اگر اتنے اہم ترین مہینے کو ضائع کرتے ہیں جس میں اس کو ایمان کی لذت چاہیے تھی وہ کھانے کی لذت کی پیچھے گئی ہے جس میں انسان کے لیے ایمان کی ترقی تھی تقوی کی ترقی تھی اسی مہینے کو اس نے کیا بنا دیا تجارت کی ترقی کا مہینہ بنا دیا اگر ایسا انسان کرتا ہے تو یہ بڑا ہی بدقسمت انسان ہے اس مہینے کی برکات بلا شبہ مادی اعتبار سے بھی ہیں تجارتوں کا فروغ انسان کے کھانے پینے کے اعتبار سے دسترخان کا وسیع ہونا نہ صرف اپنا گھر بلکہ پڑاوس کے بھی لوگوں کی فکر کرنا اور آپس میں ایک دوسرے کو افطار کے لیے کچھ بھیجنا یہ اپنی جگہ ایک اچھی چیز ہے کھانے پینے کے اعتبار سے رزق کا معاملہ اس میں غصت پیدا ہونا یہ بری بات نہیں اچھی بات ہے لیکن انسان کا رزق تو دسترخان تو وسیع ہو جائے لیکن انسان کے لیے ایمان کا دسترخان وسیع نہ ہو یہ بڑی افسوس کی اور ناکامی کی چیز ہے لہٰذا بہت سارے لوگ جو ہیں رمضان کا مہینہ آتا ہے اس سے پہلے تیار نہیں ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کوئی خاکہ نہیں ہوتا ہے مجھے کرنا کیا ہے اور یہ مہینہ آتا ہے اور فوراں نکل بھی جاتا ہے پہلا آشرہ جوش میں ہوتا ہے مسجدیں بھری بھی ہوتی ہیں صفے کئی صفے بنتی ہیں حتیٰ کہ مسجد کے باہر کی جگہ بھی منڈب ڈال کے اس میں صفے بنتی ہیں لوگ آتے ہیں شریک ہوتے ہیں پھر دوسرے عشرے میں تھوڑا سا اس میں کمی آ جاتی ہے اور تیسرے عشرہ تیسرے عشرے میں سب غائب ہو جاتے ہیں ستہ ایس بھی شب کے بعد تو کوئی ملتا بھی نہیں ہے اللہ ما شاء اللہ لوگ مسجد میں ہوتے ہیں سارے کے سارے لوگ اپنی تجارت اور اپنے خرید و فروغ میں لگ جاتے ہیں شروع کا ہفتہ بہت اچھا لگتا ہے کیونکہ نئی چیز ہمیشہ اچھی ہوتی ہیں ایک اس کا استعجاب ہوتا ہے کہ نیا چلو رمضان کا مہینہ ایک سال بعد آیا ہے لیکن پھر جب جیسے جیسے دن گزرتے جاتے ہیں شروع میں آدمی کہتا ہے ایک روزہ ہوا دو روزے ہو گئے تین ہو گئے پھر کچھ دنوں کے بعد آدمی گننے شروع کرتا ہے دس روزے بچے ہیں اب عید کی تیاری شروع ہو جاتی ہے نو رہ گئے آٹھ رہ گئے تو اب الٹی گنتی شروع کرتا ہے کتنا رہ گیا اور وقت دھیرے دھیرے نکل جاتا ہے اور پھر رمضان کے بعد بیٹھ کے لوگ آپس میں بات کرتے ہیں ایک دوسرے سے کیا کہتے ہیں کتنے جلدی نکل گیا نا رمضان کا مہینہ آئندہ انشاءاللہ اس مہینے میں میں کچھ کر نہیں پایا ایسی نکل گیا آئندہ اچھے سے روزے رکھیں گے اچھے سے گزاریں گے یہ ایک سال کی بات نہیں ہے ہر سال کا یہ روٹین ہم لوگوں کا بن جاتا ہے وجہ اس کی کیا ہے کہ رمضان سے پہلے ہمارے ذہن میں رمضان کے تعلق سے کوئی خاص خاکہ نہیں ہوتا ہے کوئی عظم نہیں ہوتا ہے کوئی تردیب نہیں ہوتی ہے اگر ہم اپنے گھروں میں مرد، عورتیں، بچے، بڑے، چھوٹے اگر کچھ ترتیب بنائیں کہ مجھے رمضان کیسے گزارنا ہے کیا کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے اس کے پاس ایک لسٹ ہو تو ایسا انسان واقعی موقع پانے کے بعد میں اس کو صحیح استعمال کر سکتا ہے لیکن جس کے ذہن میں کوئی خاکہ نہ ہو موقع آکے نکل جاتا ہے اور وہ کچھ کرنے سے رہ جاتا ہے سب سے سعادت مند اقل مند، کامیاب انسان وہ ہے جو موقع آنے سے پہلے اس کے لئے تیار رہے اور موقع آتے ہی اس سے پورا پورا فائدہ اٹھائے ناکام انسان کون ہے موقع آنے سے پہلے تیار نہ ہو غفلت میں ہو موقع آئے لا پرواہی سے موقع کو ضائع کر دے اور موقع جانے کے بعد میں باتیں کرتا رہ جائے کہ آئندہ میں ایسا کروں گا چاہتا تھا لیکن کیا کروں اور معذرت کرتا رہ جائے ایکسکیوز دیتا رہ جائے بہانے بناتا رہ جائے افسوس کرتا رہ جائے افسوس کرنے سے غلطی معاف تو ہو سکتی ہے لیکن موقع واپس آ سکتا نہیں آ سکتا ایک آدمی جوانی ضائع کر دے بڑھا پہ میں پہنچ جائے معافی مانگ لے افسوس کریں ٹھیک ہے جوانی کی تقصیر کوتا ہی اللہ تعالیٰ معاف تو کر سکتا ہے لیکن کیا جوانی واپس آ سکتی ہے نہیں تو افسوس کرنے سے گیا وہ وقت واپس نہیں آتا کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے اس رمضان کے لئے نہیں ہیں کتنے لوگ تھے دو سالوں میں آپ دیکھیں کتنے اچھے اچھے لوگ دنیا سے چلے گئے کسی نے سوچا تھا کتنے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ہمارا وقت آ چکا ہے اور اگلہ رمضان ہم کو ملنے والا نہیں یہ رمضان آخری ہے کتنوں نے سوچا ہوگا بہت کم لوگوں نے کوئی آدمی اپنے بارے میں ایسا نہیں سوچتا ہے کہ شاید میں نہیں رہوں گا ہر آدمی سوچتا ہے کہ نہیں ایسا تھوڑی ہوگا لیکن اچانک موت آتی ہے اور انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لہٰذا رمضان کا مہینہ ہمارے لئے ایک تربیت ہے زندگی کا فائدہ اٹھانے کی یہ ہمارے لئے ایک امتحان ہے کہ تو اگر زندگی کے تیس دن پورے صحیح ڈھنگ سے نہیں گزار سکتا ہے تو پھر باقی زندگی تو کیسے صحیح گزارے گا اپنا امتحان ہم کو خود لینا ہے کہ کیا تو اپنی زندگی کے ہر دن کو صحیح ڈھنگ سے گزار سکتا ہے یا نہیں ہمارے لئے خود اپنا امتحان ہے ہم خود دیکھیں کسی اور کو دیکھنے کی ضرورت کیا ہے ہم خود اپنے آپ کو دیکھیں کہ کامیابی یہ ہے کہ ہر دن صحیح گزاریں تجارت میں ہر آدمی جو ہوتل پہ بیٹھا ہے دکان پہ جو تے چپل کی دکان پہ بیٹھا ہوا ہے ہر دن اپنا حساب کرتا کتنا آیا کتنا گیا اس اعتبار سے دیکھتا ہے کہ آج کا دن نفے والا تھا یا نقصان والا منافع تھا یا گھٹا تھا ہر تاجر ہر دکاندار یہ دیکھتا ہے ہم پیسوں کے اعتبار سے دیکھتے ہیں نیکیوں کے اعتبار سے ہم کتنا دیکھتے ہیں ہر دن ہمارا پروفٹ میں ہونا چاہیے کوئی دن لاؤس والا نہیں ہونا چاہیے یہ اچھا تاجر ہے اس اعتبار سے اگر رمضان کا ایک مہینہ ہم تیاری کر لیں اور اپنے آپ کو عادت اس بات کی ڈالیں کہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گناہوں کے مقابلے میں ہیں بلکہ ہمارے گناہ نہ ہوں حتی الامکان ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں تو اگر یہ عادت ہم کو ایک مہینے میں پڑ گئی نیک عامال کی عادت ہو گئی کیونکہ ماحول رمضان میں ہوتا ہے اور اچھے ماحول میں نیکی کی عادت ڈالنا آسان ہے بعد کے دنوں میں وہ ماحول کافور ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے لیکن اس ماحول کے اندر بعد کے ماحول میں پھر آدمی کے لئے مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ نیکیوں کا عادی بن پائے بہت کوشش زیادہ کرنی پڑتی ہے لہٰذا یہ جو مہینہ ہمارے سامنے آ رہا ہے اس کو کھانے پینے اور کچن اور کپڑوں کا مہینہ نہ بنائے اچھا کھائیں اچھے پہنیں سب کچھ ٹھیک ٹھیک کریں لیکن مقصود اس کو نہ بنائیں مقصود اس کو بنائیں کہ یہ مہینہ ہمارے لئے اصلاح اور تربیت کا مہینہ بن جائے ہم رمضان میں داخل ہوں اور رمضان سے باہر نکلیں تو ہم ایک اچھے انسان بن کے باہر نکلیں ایسا انسان جو اللہ کا صحیح معنوں میں بندہ ہو عبادات کا عادی ہو لوگوں کا خیرخواہ ہو اور اللہ کی کتاب سے اللہ کے دین سے جڑا ہوا انسان ہو اگر یہ انسان کی فکر ہو اور وہ اس نیت کے ساتھ رمضان میں داخل ہو بہت ممکن ہے کہ اس کی زندگی میں تبدیل آئے ورنہ رمضان پہ رمضان آتے چلے جائیں گے اور انسان جیسا کہ ویسا رہے گا یہاں تک کہ قبر میں چلا جائے گا جس کو رمضان نہ بدلے باقی کیا بدل سکتا ہے بہت مشکل ہے ساری چیزیں اسباب اس کیلئے ہدایت کے جمع ہوں اور پھر بھی یہ محروم رہے تو پھر کب اس کو ہدایت ملے گی اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کسی پر رہم کرے تو یہ مہینہ ہمارے سامنے ہیں آج کے اس درس میں گفتگو میں ہم اسی مہینے کے تعلق سے دیکھیں گے کہ اس مہینے کی کتنی اہمیت ہے اور اس مہینے میں ہم کو کن عامال کا احتمام کرنا چاہیے تاکہ اس مہینے سے ہم بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اس مہینے میں ہم دیندار بن کے بقیہ زندگی میں بھرپور فائدہ